ہاں ایاز فوٹوگریفر ہے اس کا نام یار پتہ کرو جو بھی پتہ کر سکتے ہو مجھے ساری تفصیلہ چاہیے اس کے بارے میں چھوڑوں گا نہیں میں اس کو بہت ہی گھٹی آدمی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تم اس کے بارے میں پتہ کرو اور میرے جانے سے پہلے پتہ کرنا اندظار نہ کرنا سینم تو ٹھیک تو ہو نا سینم اس کانگی کو لاتنو اچھا میں بھی لے کے ہاتے ہیں یاللہ میں کیا کروں سلان بھائی کو نئی مصیبت نہ کری کرتے کیا کھاؤگی سیپ کاتو نہیں سینم کیا بھائی مجھے تم بہت پریشان لگ رہی ہے سلان بھائی بھائی تو امیاب کے کمرے میں ہے کوئی بات کرنی ہے نہیں سلان بھائی تو ارم جلدی کرو بیٹا دے رو جائی گی بھائی ہے اندر ارسلان؟ بیٹا وہ جولس کے طرف جانے کچھ پیتو دے دینا پرس اس میں اقلاق ہے یہ آپ رکھ لیں باقی میں نے وہ پیمنٹ کرنی ہے بھرنجے کی دکان پر بلکہ ابھی کرنی ہے ابھی جا رہے ہو؟ ہاں ابھی جا رہا ہوں اچھا ٹھیک سانم بیٹا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نے ان کو دروائی دیا سو رہے ذرا ان کا خیال بکتنے اور ہمارے پیچھے دروازہ بن کر دینا سانم ہماری طبیعتو ٹھیک ہے نا آپ کو ٹھیک سوئی تھی ہماری طبیعتو ٹھیک سوئی تھی ہماری طبیعتو ٹھیک سوئی تھی نہیں بیٹا بس ہم جیسی آتے ہی میں تمہیں دوکٹر کے پاس لے جاتی ہی نہیں میں ٹھیک ہوں آپ رہا ہوں اچھا آجا آجا بازہ باہ اسر بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنے آپ اندر آسکتے ہیں آپ کے گھر پہ کوئی ہے سوٹ ابو اے میں آپ کے گھر آکے بات نہیں کرسکتی خالہ کے سامنے نہیں کرسکتی ٹھیک 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 مجھے آپ خدا کیا میری مدد کریں آپ کے دوست مری زندگی برباد کرنے پر تلا ہے غزی کی موت کا زمہدار بھی وہ ہی ہے اور اب ارسانان بھائی اس کے پیچھے پڑے مجھ تو ڈر لگ رہے کہ کچھ اور نہ ہو جائے تم نے ایک بڑی غلطی کیوں کہ تم اسے ملنے جاتی رہی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے سار یہ سب کچھ کرے گا آپ کا دوست سمجھ کر میں اس پر رہتا بات کرتی رہے گا یہ بھی مانت فورد ہوتا ہے کسی کا کیا فروسہ اور ہورت کو تو اپنی حضرت کی حفاظت سبت کرنی چاہی گے بہیک گئی تھی میں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میری بے بکوفی کی مجھے اتنی بڑی سزا ہوں گے خیر سنب ملتی میری بھی ہے مجھے سو تمہارا نمبر دینا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے سو تمہارا نمبر دینا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کے لئے میری مدد کریں رزی کی موت رزی کی موت کا زمدھار بھی وہ یہ لیکن میں حقیقت آج تک کسی کو نہیں بتا پائے سب آپ میری مدد کر سیتے ہیں وہ جب بھی مجھے فون کرتا ہے مجھے دھمکاتا ہے ڈراتا ہے اور اب اسلان بھائی اس کے پیچھ پڑے اگر وہ اس تک پہنچ گے تو انجام کیا ہوگا مجھے نہیں باتا مجھے نہیں باتا مجھے 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 اس لوگ مجھے نو سکتے ہیں اگر خیال اکس بہت کیا حال ہے حسد؟ کیا بتا مہی سیر؟ سولیت تو زیادی کر رہے میں بطا رہا تجھے زیادی کو تم نہیں کی ہے سانم کے ساتھ میں نے تمہیں منہ بھی کیا تھا کیا اس کے ساتھ کو ایسی ویسی عرقت مت کرنا تو پاس نہیں آئے تو ایسے بولنا ہے اس لڑکی نے سب کچھ بتا جائے بڑی بولڈ لڑکی ہے بڑی بولڈ لڑکی ہے تم اس قدر کھٹیا انشان ہو سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو بدا سے بھی ہے آگے کیا کرنا ہے اس لڑکی کے بھائی تو جا ڈھونڈ رہے ہیں اور تو یہاں پہ آتا ہے بلا لے اس کے بھائی کو یہاں پہ ایڈرس تو یہ بتا ہے اچھی بات ہے اس کے بھائی کو پتا چلے کہ میرے اور اس کی بہن کے بیچ میں کیا تعلق ایکسل ہے دیکھ رہے ہیں کہ سارے فولڈرز سب یہاں پہ رکھتا ہوں اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو بٹا میرا کام ہے یہ سمجھا چل جائے آسا